پی ٹی آئی کی اسلامباد میں احتجاج کی کال پولیس کی شیلنگ بانی پی ٹی آئی کی دونوں بہنیں ڈی چوک سے گرفتار آئی جی اسلامباد کہتے ہیں تیز سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ادھر وزیراعلا خیبر پختنخا کا کافلہ بھی روا دوا ہے ایسی او سمیٹ پر اسلامباد میں فوج تائیونات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری اہم سرکاری امارتوں ریڈ زون کی سیکیورٹی فوج کے سپرد ہوگی اسلامباد میں رینجرز پہلے ہی تائیونات ہیں تحریکی انصاف کی احتجاج کی کال پر اسلامباد راول پنڈی سیل شہر کے داخلی خارجی راستے کنٹینس لگا کر بند کر دیئے گئے جڑوان شہروں کو ملانے والے تمام راستے بند ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز طلب جیٹی روڈ اور موٹروے پر جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی فیسابا، ٹی چوک، خنابول، سکس روڈ، ڈبل روڈ، مری روڈ بھی بند کئی جگہوں پر مصاحبین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیننگ، وارٹر کینن کا استعمال آئی جی کے مطابق تیس ہزائی دفرات کو گرفتار کر لیا گیا جڑوان شہروں میں موبائل فون سروس بند، ڈبل سواری پر پابندی، تعلیمی ادارے بند لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بی بلاک، کنٹینر رکھ دیئے گئے بابو سابو انٹرچینز، ٹھوکر نیا سپیک اور لاہور سیالکوٹ موٹروے بند جیٹی روڈ پر ٹرافک کا دباؤ، لوگوں کو شدید مشکلات پاکستان کی سفارتی جیت، بھارتی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے بھارتی وزیر دفتر خارجہ کے مطابق دیشنگر شنگھائی تاون تنظیم اجلاس میں شرکت کریں گے ایسیو اجلاس پندرہ سے سولہ اکتوبر کو پاکستان میں منعقد ہوگا نو سال میں بھارت کی آلہ شخصیت کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کو خوشائند قرار دے دیا ایکسپریس نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا ایسیو کانفرنس بہت اہم ہے جیشنکر کے دورے کو مصبت انداز سے دیکھنا چاہیے وزیراسی شہباشوری خیال پارٹیز کانفرنس طلب کے لی کانفرنس میں موجودہ سیاسی اور معاشری صورتحال پر گوھر کیا جائے گا کانفرنس میں مشوقِ وسطہ کی صورتحال پر بھی گوھر کیا جائے گا اے پی سی سات اکتوبر کو ہوگی تمام جماعت و شرکت کی دعوت دی جائے گی موسیقی کپک سے ہم نے کرنا ہے ان کے بعد پورا صوبہ جس مرضی شہر میں اتجاز کرنا ہے آپ کو یہاں پہ بھی موبیلائزیشن ان کی پتہ چل جائے گی کتنی ہے اور وہاں سے کتنی ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن آپ کہیں کہ ہم نے کپک سے بندے لانے اور اسلامباد پر دعویٰ بولنا ہے اس کی تو اجازت نہیں دے سکتے ہیں ان کو آنے دیں ہاں پر ہمارے اس ٹائم پر ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اس کے بعد ایڈوانس ٹیمز آ رہی ہیں جو اپنے اپنے ہیڈ آف سٹیٹ کے لیے پہلے پہنچ رہی ہیں ہمیں ہر صورت میں ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹر میجرز کرنی پڑی اسلامباد پر کسی کو دعویٰ بولنے نہیں دیں گے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے ان کو آنے دیں پھر ہم دیکھ لیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک بار پھر خبردار کر دیا کہا ہم نے درخواست کی تھی ابھی جلسے جلوس اور احتجاز نہ کریں باہر سے آئے مہمانوں کی سیکیورٹی اہم ہے جلسے جلوس سب کا حق ہے بگر یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈی چوکہ دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ ہم نے سب کے پیسام ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب نے نکلنا ہے پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے حقیقی حضادی کے لیے ہم نے ہر سبی قربانی دینی ہے ہر بندہ اپنی پوری کوشش کرے انشاءاللہ اللہ الحق ہے بین کی بات ہے بندہ سے کھول لیں گے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کا ہر سورہ ڈی چوک پہنچنے کا اعلان علی امین گنڈاپور کا کافلہ شہر اقتدار کی جانب رامہ دمہ کہا جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر دیں ہم نے ڈی چوک جانا ہے مجھ سے رابطے کا کوئی فائدہ نہیں احتجاج رکوانا ہے تو بانی پی ٹی آئی سے رابطہ کریں بانی پی ٹی آئی کا حکم نہیں ہوگا تو بڑھتے جائیں گے ہماری منزل ڈی چوک ہے شاور ہائی کورڈ نے علی امین گنڈاپور کو رہداری زمانت دے دی ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف نے کہا پور امن احتجاج پر تشدد کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے نون لیگ فاشیزم اور جبر کی علامت بن چکی تشدد کرنے والوں سے نمڈ لیں گے ملیشن پرائمیس سے باگیا نا یہاں پر میں اگر اپوزشن میں ہوتا نا اور مجھے کہا جاتا ہے میری پارٹی لیڈیشپ کی طرف سے کہ جاؤ باہر نکل جاؤ احتجاج کرو میں اپنی لیڈیشپ کوئی کہتا ہے یہ کام نہ کریں ملیشن پرائمیس سے آیا بھائی آر وہ پاکستان کی بہتری کیلئے آیا ہے ہم ہمیشہ کبھی چائنی صدر کے رسلے میں کنٹینر کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھئی نہیں آگے جا سکتے وفاقی وزیر اطلاع تحتارر کا کہنا ہے کہ ملیشیا کے وزیراعاصم کی آمد پر احتجاج منفی پیغام ہے پارلمنٹ کے فلور پر احتجاج کریں وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ دوہزار چرادہ میں جب چینی صدر آ رہے تھے اس وقت بھی کنٹینرز آگے تھے ایسی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو یہ دوبارہ آ رہی ہے وزیر اطلاع پنچاب عزمہ بخاری نے تحریک انصاف کے احتجاج میں شرینک مصاللہ شرکس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شویر کر دی کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ملک پر رحم کرے تحریک انتشار کے مظاہروں زلوسوں کی وجہ سے آج پھر اسلام آباد کا پیہ بند ہے ملیشن وزیر آسن کی موجود کی کے باوچود اسلام آباد پر یلغار کا اعلان قابل مضامت ہے رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کا کہنا ہے جل میں بیٹھا شخص احتجاج کی کال دیتا ہے خیبر پختوخہ کی حکومت کی الغار کے لیے نکل پڑتی ہے کیا آپ ایسیو کانفرنس کو بھی سب اتاس کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے چار شہروں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافیس رینجرز طلب لاہور راولپنڈی اٹک اور سرگودہ میں تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافیس کی گئی سیاسی اجتماعات دھرنے جلسے جلوسوں مظاہرے احتجاج پر پابندی آئید راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز کی چھے کمپنیوں کی خدمات طلب آجک میں فرنٹیئر کانسلیبلری کی دس پلاتون بھی تائنات کرنے کی سفارش لاہور میں پانچ اکتوبر کے لیے رینجرز کی تین کمپنیوں کی خدمات طلب ملیشن وزیراعظم کا دورہ پاکستان تعلقات میں نئے باب کا آغاز ثابت ہوا ان کے پاکستانی عوام اور حکومت کے لیے اچھے الفاظ پر تحتل سے مشکور ہیں وزیراعظم شاہباز سوریب کی نور خان اربیس پر ملیشن حمن سب کو الودا کرتے ہوئے بات جید کہا ملیشن وزیراعظم سے پاک ملیشن تعلقات کی مزید مضبوطی پر اتفاق ہوا ملیشن وزیراعظم تین روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے باپس وطن روانہ ہو گئے ملیشن وزیراعظم انور ابراہیم کی آرمی چیف سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی سلامتی مشترکہ مفادات اور دفاعی تعاون پر تباتلہ خیال مؤسس مہمان نے امنو اس تحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراحا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی پیشاورانہ مہارت اور قربانیوں کا اعتراف ملیشن وزیراعظم کا دو طرفہ تعلقات بالخصوص فوجی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور وزیراعظم انور ابراہیم کی آرمی چیف کو دورہ ملیشیا کی دعوت مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمیشنر نیل ہاکنگز کی ملاقات باہمیں دلچسپی کے امور پر تفصیلی تباتلہ خیال دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق تجارت، آئی ٹی، تعلیم اور زراعت میں تعاون کو وسط دینے کی ضرورت پر زور نواز شریف نے کہا زراعت اور آئی ٹی کے شعبے میں آسٹریلیا کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا ایک اور وعدہ پورا پاکستان کے پہلے سرکاری آرٹیزم سکول کا سنگے بنیاد رکھ دیا تعمیر ایک سال میں مکمل کی جائے گی وزیراعلا پنجاب کا آرٹیزم ماہرین کی فوری بھرتی کا حکم مریم نواز کا آرٹیزم سکول کے مارڈل کا معاینہ کہا آرٹیزم کے شکار بچے ہمدردی اور پیار کے مستحق ہیں وزیراعلا کی زیر صدارت اجلاس پہلی ساماہی کے روینیو اہداف وصولی کا جائزہ مختلف محکموں کی ملکیتی آرازی کا ریکارڈ طلب پنجاب روینیو اتھارٹی کی مختلف حضلہ تک توسیح کی منظوری کہا عبان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں مگر وسائل زیادہ نہیں اسرائیل حزباللہ قیادت کی پیچھے پڑ گیا لبنان کی دار الحکومت بیروت پر اسرائیل کی شدید بمپاری حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشی سربراہ حاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ عزباللہ نے تحال اسرائیل کے دعوے کی تستیقی تردید نہیں کی سہنی حکام کے مطابق حاشم صفی الدین حملے کے وقت بنکر میں موجود تھے لبنان پر اسرائیلی حملے جاری چوبیس گھجڑوں کے دوران چونتیس لبنانی شہید اور ڈیڑھ سو سے زائد زخمی عزباللہ کا اسرائیل کے بیس پوچی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ مغربی کنارے کے طول کرم پناہ خسین کیمپر اسرائیل کا حملہ چودہ فلسطینی شہید ڈیڑھ سو زخمی عراقی مضاحمتی گروپ نے جنوبی اسرائیل پر ڈران داخل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر حملے کو جائز قرار دے دیا کہا اسرائیل غزہ میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے ہر ملک کو جہاریت کے خلاف اپنے دفاع کا حق ہے اسرائیل کو جواب دینے میں تاخیر نہیں کریں گے فلسطینی حق پر ہیں اور ہم فلسطین کے ساتھ ہیں خامنائی کا پانچ سال بعد خطبہ جمعہ اعتحاد امہ پر زور کہا امت مسلمہ کا دشمن ایک ہے مسلمان ممالک کو افغانستان سے یمن ایران سے غزہ تک دفاعی لائن بنانا ہوگی توشہ خانہ توکی اس میں بشرا بی بی کی درخواست بعد از گرفتاری پر سمات اسلام آباد ہائی کوٹ نے فرقین کو نوٹس جاری کر دی ہے آئندہ ہفتے تک جواب طلب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سمات کی سابق صدر آریف علوی کا ڈینٹل کلینیک سیل کرنے کے خلاف درخواست سمات کے لیے مقرر درخواست سابق خاتون اول سبینہ علوی اور عواب علوی نے دائر کی سندھ ہائی کوٹ نے پوری سمات کی استعدام انصور کر لی پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گام جن ہے پاکستان اپنی برامدہ سے عالمی مارکٹ میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب کہا اثرات کا شعبہ ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں خجور کی بہترین کاشت ہو رہی ہے خجور کی برامدہ سے ہم کثیر ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں گورنر سندھ کامران چہسوری نے کہا اسرائیل کمزور مبالک کی تجارت کو تباہ کر رہا ہے عرب اور امت مسلمیہ کو متحد ہو کر انسانیت اور تجارت کو بچانا ہوگا سندھ حکومت گرین لائن بس سروس کی آپریشنز سنبھالنے کے لیے تیار سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی تیرے صدارت اچلاس گرین لائن بس سروس کی آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ گرین لائن منصوبے کو اورنج لائن سے جوڑنے کے منصوبے پر بھی بات شی شرجیل میمن کی منصوبے کو جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت اسرائیلی وزیراعظم عالمی رہنماؤں کی جاسوسی میں ملابس نکلے برطانیہ کے سابق وزیراعظم بوریس جانسن کا بڑا انکشاف کہا اسرائیلی وزیراعظم سے دوہزار سترہ میں ملاقات ہوئی نیتن یاہو اچانک باتھروم گئے باہر نکلے تو سیکیورٹی ٹیم نے باتھروم کی چیکنگ کی اور نیجی باتیں سننے کے آلات برامت کر لئے اسرائیلی وزیراعظم نے وائٹ ہاؤس میں بھی جاسوسی آلات نصب کیے تھے اشنوں تک انٹرنیشنل کریمینل کورٹ کی بھی جاسوسی مشروع کے بستہ میں بڑھتی کشید یہ عالمی مارکٹ میں تیل کے قیمتوں میں بڑا اضافہ برینڈ کروڈ تین ڈالر اضافے کے ساتھ ستہ تر ڈالر چھے دو سنٹ تک پہنچ گیا ناٹ ٹیکساس کروڈ آل کے قیمت پانچ فیصد اضافے سے تہتر ڈالر ساتھ ایک سنٹ ہو گئی امریکہ کے جاسوس سے زائد قوم بسلامتی اور خارجہ پولیسی اہلکاروں نے ڈولنڈ ٹرم کی توصیق کر دی ریپابلیکن صدارتی امیدوار کی حمایت میں کھلا خط لکھ دیا سابق وزیر خارجہ مائک روپیوں اقوام متحدہ میں سابق مندوب نکی حیلی اور سابق اٹرنی جنرل بھی شامل دعویٰ کیا کہ ٹرم دور میں دنیا پورا مندھی بائٹن ہیرس حکومت نے حکومت کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ڈولنڈ ٹرم کو ایک جانب سکون تو دوسری جانب پریشانی ملانیا ٹرم نے استقاعت حمل سے متعلق شوہر کی پالسی سے اختلاف کر دیا سابق خاتون اول نے کیملہ حیرس کی موقف کی حمایت کر دی ہرمین شریفین میں نئے امام مقرر امام کعبہ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے شاہی منظوری کا اعلان کیا شیخ بدر الترکی اور شیخ الولید الشمسان مسجد الحرام میں فرائز انجام دیں گے ڈاکٹر محمد برہجی اور ڈاکٹر عبداللہ القرافی کی تقرری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی گئی جاپان کے ایک ائرپورٹ کے رد میں پر دوسری جنگ عظیم کے دوران بظاہر امریکہ کا پھینکا ہوا بام پھٹنے سے ٹیکسی وے میں گڑھا پڑ گیا جنوبی مغربی جاپان کے میزاکی ائرپورٹ پر اسی سے زیادہ پروازیں منسوک کرنا پڑی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیس سیریز انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کی ملتان سٹیڈیم میں پریکٹیس مہمان ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں سٹیڈیم پہنچایا گیا کومی ٹیم نے آج آرام کیا پاک انگلینڈ پہلا میچ ساتھ اکتوبر کو شروع ہوگا نیشنل کرکٹ لیگ امریکی شہر ڈیالیس میں کل سے شروع ہوگی پانچ ٹیمیں چودہ اکتوبر تک ایکشن میں ہوں گی شاہید آفریدی محمد آمیر شاکیب الحسن سنیل نارائن سمیت کئی انٹرنیشنل کرکٹرز شرکت کریں گے موسیقی